بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی ڈینڈرف یعنی خوشکی کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ خوشکی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کا ٹریٹمنٹ آپ کیسے گھر پر کر سکتے ہیں اور وجہ جانیں گے کہ جو ہوم ریمیڈیز ہم استعمال کریں گے وہ خوشکی کو کس طرح سے ختم کرتی ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم آئیم ڈاکٹر سلمہ وقاس خوشکی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں جلد کی کوئی بیماری بالوں کو کنگی کم کرنا مایکروبیل گروت کوئی شیمپو یا ہیئر پروڈکٹ خوشک جلد ڈائٹ میں زنک وائٹومن بی اور کچھ فیٹس کا کم کھانا سٹریس بھی اس کی ایک وجہ بن سکتی ہے اور عمر کے خاص حصوں میں خاص طور پر پیبرٹی کے وقت ڈینڈرف کے چانسز بڑھ جاتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ڈینڈرف کے لیے لی جاتی ہے اس میں تین طرح کی ٹریٹمنٹ شامل ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے وہ دوائیں ہیں جو ان جرسیم کو روکتی ہیں جو کہ خوشکی پیدا کرتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ دوائیں ہیں جو کہ آئل پروڈکشن کو کنٹرول کرتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ دوائیں شامل ہوتی ہیں جو جلد کے خلیوں کو مزید بڑھنے سے روکتی ہیں پہلی طرح کی دوائوں میں کیٹو کونازول ہے جس کی جگہ آج ہم ایپل سائیڈر وینیگر کو یوز کریں گے آئل پروڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں سیلینیم سلفائٹ کو یوز کیا جاتا ہے ہم اس کی جگہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کو یوز کریں گے اور جلد کے خلیوں کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے سیل سائیلک ایسٹ کو یوز کیا جاتا ہے ہم ایسپرین کو یوز کریں گے جس کے اندر سیل سائیلک ایسٹ ہی موجود ہوتا ہے سب سے پہلے ٹریٹمنٹ نمبر ون آدھا کپ ایپل سائیڈر وینیگر لے لیں اور آدھا کپ پانی لے لیں ان دونوں کو مکس کر لیں اور اپنے بالوں اور سر کی جلد پر اچھی طرح سپری کریں اب بالوں کو کور کر لیں ایک گھنٹے بعد اپنے بال دھویں ایپل سائیڈر وینیگر کی ایسٹیٹی کی وجہ سے یہ سکیلپ پر ان جرسیم کو بڑھنے نہیں دے گا جو خوشکی کی وجہ بنتے ہیں ٹریٹمنٹ نمبر ٹو مچھلی کا زیادہ استعمال کریں کم از کم دو سے تین بار ہفتے میں مچھلی کھائیں السی کے بیج چھیا سیڈ اور اکھروٹ کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ ان کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹ موجود ہیں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کے سپریمنٹ بھی کھائی جا سکتے ہیں اگر آپ مچھلی کا زیادہ استعمال نہیں کرتے ٹریٹمنٹ نمبر ٹری دو گولیاں ایسپرین کی لے لیں ان کو پیس لیں اور اس شیمپو میں ڈال دیں جس سے آپ نے اپنے بال دھونے ہیں آپ اپنے بالوں کو اس شیمپو سے دھولیں یہ عمل ہفتے میں دو دفعہ ضرور کریں یہ تینوں ہوم ریمیڈیز بہت افیکٹیو ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں اور کم از کم ہفتے میں دو دفعہ ضرور یوز کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور تھانکیو سو مچ فر وچنگ دس ویڈیو